جی دیکھیں کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس سے تقریر کے بعد جیسے ہی وزیر خزانہی ساکڈار باہر نکلے تو میں وہاں پر موجود تھا تو میں نے سر ان سے سوال کیا سر محیشت کے بارے میں کیا سوال کیا صورتحال ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیوں نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ میں بات کر دی ہے تو میں نے کہا سر میرا آئی ایم ایف سے متعلق سوال ہے وزیر آدم صاحب بھی پیرس گئے ہوئے ہیں شاید ان سے معایدہ ہو جائے تو میں جیسے ہی ہم وہاں گاڑی کے قریب پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ تیش میں آگئے اور انہوں نے تھپڑ مارا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا جی میرا مسئلہ صرف سوال ہے میرے ساتھ ایسی زیادتی تو نہ کریں تشدد تو نہ کریں جس کے بعد جو ہے ساتھدار نے اس کے بعد جو ہے وہ موبائل چھینے کی مجھ سے کوشش کی گئی لیکن جیسے ہی میں اس کے بعد نکلنے لگا وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے سیکیورٹی آلہ کاروں کو کہا کہ آپ اس سے موبائل چھینے اور اس کو سبق سے کہیں کہ اندر یاد رکھیں وہ جیسے ہی میرے پیچھے سیکیورٹی والے پیچھے بھاگے تو پھر میں جو ہے وہ نیچے اپنے پی آرے میں بھاگا تو سیکیورٹی آلہ کاروں نے بھی میرا پیچھا کیا اور اس کے بعد پی آرے کے بعد میں فوری طور پر جو ہے وہ پریس گیلری میں آ گیا اور پھر میں نے اپنی اس طرح سے جو ہے اپنی جان بچائی چیز شاہد اس سے پہلے بھی آپ سوال پوچھتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا آج پھر آپ نے ٹرائے کیے ل لیکن اس دفعہ انہوں نے سست ردیں مل دیا یہ ان کیا آپ کو تھپڑ جو ہے وہ جاڑ دیا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں کہ سوال کرنا صحافی کا حق بنتا ہے میں نے سوال محیشت پہ کرنا ہے میں آٹھ سال سے معاشی جو بیٹھ ہے وہ کر رہا ہوں اور میرا جب بھی سوال ہوتا ہے چاہے وہ پی ایم ایل ایم سے ہو پی ٹی ای سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو میرا سوال ہمیشہ ایکانومی سے ہی متعلق ہوتا ہے کہ ایکانومی کو بہتر کیسے کریں گے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ موہدہ نہیں ہو رہا اگر ایم ایف کے ساتھ موہدہ نہیں ہوتا تو پاکستان کے لئے جو کانسی کوئنسٹ ہیں بہت مختلف ہوں گے شاید یہاں پر ڈالر کیا جو ریٹ ہے مزید بات جا ہے روٹی کھانے کو نہ ملے ایسے ہمارے حالات بن جائے تو اس پہ میں نے سوال کیا کہ آخر ناکامی کی وجہ کیا ہے کہ وزیر آدم خود جو ہے آئی ایم سے جو ہے وہ مطالب بات کر رہے ہیں آئی ایم سے بات کر رہے ہیں وزیر خدانہ تو یہ خود ہے نا تو میرا سوال صرف معاش سے معیشت سے متعلق تھا تین روز پہلے بھی ان نے سیکیورٹی گارڈ سے حملہ کیا ٹھیک ہے میں سمجھا شاید ان اور میں نے اس پہ کافی جو ہے مزمت بھی کی اور دوستوں نے بھی مزمت کی جنلسٹوں نے بھی مزمت کی ابھی جو رویہ تھا یہ خود آ کر جو تھپڑ مارنا اور یہ جو تشدد ہے اس کے ہم بالکل مزمت کرتے ہیں شاید آپ کا آگے کہ لائمل کیا ہے کیا کوئی فیادش کروائیں گے ساگڈال کے خلاف دیکھیں کہ یہ تمام کچھ جو ہے یہ میں نے اپنے جو باڈیز ہیں ہماری جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کرتے ہیں تو میں نے یہ اپنا تمام تر جو فیصلہ ہے وہ صحافتی تظیموں میرا کیونکہ ای بین نیوز ہے وہاں پر میری جو ایڈمن ہے اس کا آگے لائے عمل ہوگا وہ کیا کرتے ہیں ویروچیف صاحب ہیں وہ جو کچھ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں صحافتی تنظیموں کے ساتھ ہوں